اور اسی طریقے سے جن کی حفاظت کا شریعت میں ہمیں حکم ملتا ہے وہ اپنی زبان سے نکلنے والی قسموں کی حفاظت جب اللہ کے نام پر کوئی بات آپ کہہ لیں اللہ کی قسم لے کر کسی بات کا اخرار آپ کر لیں تو اپنی زبان کی حفاظت کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحْفَضُ أَيْمَانَكُمْ وَحْفَضُ أَيْمَانَكُمْ اپنے قسموں کی حفاظت کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنے وعدوں کی اہد و پابند کی حفاظت کرو ورنہ ان وعدوں کی خلاف ورزی میں بڑے افسوس کے ساتھ امت مسلمہ بے پرواہ نظر آتی ہے زبان سے وعدے ہو جاتے ان وعدوں کی زبان سے نکلی ہوئے قسموں کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے جن کی حفاظت کا حکم ملا اپنے سر اور سر میں جو چیزیں اس کی حفاظت اور اپنا بدن پیٹ اس میں جو چیزیں اللہ نے رکھی اس کی حفاظت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں شرمانے کا معنی یہ ہے کہ اپنے سر اور سر میں جو اللہ نے نعمتیں دیئے اس کی حفاظت کرو اپنے پیٹ اور اللہ نے اپنے بطر میں اپنے پیٹ میں جو اللہ نے نعمتیں دیئے اس کی حفاظت کرو اب اللہ نے جو بڑی بڑی چیزیں سر میں رکھی ہیں مثال کے طور پر اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے کان کی حفاظت اس کا خاص طور پر بندہ خیال رکھے کہ حرام چیزوں کی درف توجہ نہ ڈالے حرام چیزوں میں اپنے کانوں کو نہ لگائے حرام چیزیں نہ سنے نہ سنائے اپنی زبان کا صحیح طور پر استعمال کرے اللہ تعالیٰ کی اللہ کے دین کی حفاظت ہے کہ بندہ اس کی زبان سے سچی بات نکلے اپنی آنکھوں سے حلال چیزوں کا استعمال کرے اپنے کانوں سے حلال چیزیں سنے اگر یہ بندہ کر لے تو یقینی طور پر اللہ کی حفاظت کرنے والا اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہے اور اسی طریقے سے اپنے پیٹ کی حفاظت کے بندہ اس میں حرام لقمہ نہ داخل ہونے دے اپنے دل کی حفاظت کے دل میں کوئی کجی تیڑا پن داخل نہ ہونے دے ان تمام کی حفاظت کا خصوصی طور پر شریعت میں حکم دیتی ہے اِنَّا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِ كَانَ عَنُمَسْئُولَ کہ جو کان اللہ نے دیے جو آنکھیں اللہ نے دی جو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے ان تمام کا بندے کو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا بندے کو جا کر کے اللہ کہاں جواب دینا پڑے گا اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک اپنی زبان کی دوسرے اپنے شرمگاہ کی زمانت کی حفاظت دے دے محسوس حاضرین یہ مختلف حفاظتوں کی مختلف شکلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ تمام اس میں داخل ہو جاتی ہے کہ احفظ اللہ کہ تم اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا قبل اس کے کہ ہم اللہ کو دعائی دیں قبل اس کے کہ ہم اللہ کی مددیں مانگیں قبل اس کے کہ ہم اللہ تعالی سے کسی قسم کا سوال کریں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ کو کہاں تک یاد رکھا ہے اگر ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہے تو حقیقی معنوں میں اللہ کبھی ہمیں نہیں بھولائے گا ہمیشہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا مددگار رہے گا تو محسوس حاضرین شریعت کی پابندی کو لے کر اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں تک ہم نے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اللہ کی شریعت کی حفاظت اپنی زندگیوں میں کی ہے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا احفظ اللہ احفظ کہ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا محسوس حاضرین اللہ تعالی جسے بھولا دے نہ اس کی دنیا کامیاب ہوتی ہے نہ آخرت کامیاب ہوتی ہے اللہ تعالی کے ذکر کی جسے پرواہ نہ ہو اللہ تعالی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کی کس کونے میں جا کر وہ حلق و برباد ہو جائے اللہ کو اس کی کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہل جزا الاحسان اللہ کا یہ قائدہ ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جاتا ہے برائی کا بدلہ عام طور پر برا نتیجہ ہی نکلتا ہے محسوس حاضرین اللہ تعالی کی حفاظت جو بندے کو شامل حال ہوتی ہے اللہ کو یاد رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالی بندے کو جو یاد رکھتا ہے بندے کی جو حفاظت کرتا ہے عام طور پر دو بنیادی حفاظتیں ہوتی ہیں ایک اس کے بدن کی اس کی دنیا کی حفاظت اور دوسرے اس کے دین کی اس کے ایمان کی حفاظت یہ دونوں طریقے کی حفاظتیں اگر بندے کو ملنی ہیں تو یاد رکھیں یہ صرف اور صرف اسی وقت ملیں گی جب بندہ اللہ کو حقیق امانوں میں یاد رکھیں جہاں تک بدن کی حفاظت کا مسئلہ ہے جہاں تک دنیا کے نفع و نقصان کی حفاظت کا مسئلہ ہے جہاں تک اس کے اپنے طور پر محفوظ ہونے کا مسئلہ ہے اس میں اللہ تعالی نے چھوڑ دی ہے کیونکہ اگر نقصان ہوگا تو صرف دنیا کا نقصان ہوگا بدن کا نقصان ہوگا لیکن جو حقیقی حفاظت اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں ملنی ہے وہ ہمارے اپنے دین و ایمان کی حفاظت بندہ اگر ہمارے اپنے دین و ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت پر کامیاب کر دیتے ہیں